اکوانی رحیم اسلام علیکم ناظرین وائس آف اے ٹو زی ٹی بی کی جانب سے میں ادنا مزفر ناظرین تحریک لبیق پاکستان کے سربراہ شیخ القرآن شیخ الحدیث مولانا خادم سیند رزوی بعد نماز مغرب انتقال کر گئے اور اپنے خالقوں کی کسی جاملے اِنَّا اِلَّا ہُوَا اِنَّا اِلَّا رَاجُونَ مروم کی نماز جنازہ فروض جمعہ دوپہر تین بجے منارے پاکستان کی گرون میں ادا کی جائے گی تمام لوگوں نے ان کی وفات پر تازیت کی اور صدر وزیراعظم نے بھی خادم سیند رزوی کی وفات پر تازیت کی خادم سیند رزوی نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بہت آواز بلند کی وہ سچے آشکے رسول تھے اور ان کے دن میں آف شلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کا بھری ہوئی تھی اور یہی ان کا پیغام تھا کہ ختم نبوت پر کسی قسم کی آنچ نہ آئی کچھ دن پہلے فیض آباد میں بھی ایک جلسہ کیا تھا اور اس کے بعد کامیاب مذاکرات کے بعد وہ چلے گئے لیکن اس سے اگلے دن دو دن کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ شام مغیب کی نماز کے بعد اپنے خالقوں کی دن سے اجام ملے اللہ تعالیٰ ان کی مقفل فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو اور تمام جتنے ان کے چاہنے والے ہیں ان کو صبر اطاف فرمائے